سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو ہمارے پاس موڈ ڈالے اس کے بارے میں کچھ میں سمجھاؤں یہ ہمارا سوری ہے سوری سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کرنے آ رہی ہیں دھرتی کی طرف یہ سبھی کی سبھی کرنے آپ اس میں سمان آنتار ہیں یہ ہمارا نورت پول ہے اتری درو یہ ہمارا ساؤت پول ہے دکچنی درو یہ آپ جو ایک ڈوٹیٹ لائن دیکھ رہے ہیں یہ کہلاتی ہے کر کر اکھا یا ٹروپک آف کینسر اس لیٹیٹیوٹ کا جو جھکا ہوئے میشرمنٹ ہے وہ ہے تیویش دسملہ 5 ڈگری 23.5 ڈگری نورت کیونکہ یہ نورت کی طرف ہے اسی پرکار سے جو دوسری آپ لائن دیکھ رہے ہیں یہ کہلاتی ہے مکر ریکھا یا ٹروپک آف کیپریکون اس کا جو ماپ ہے وہ ہے 23.5 ڈگری ساؤت اور یہ کیا درشاہ تھے یہ بھی آپ نے ٹھیک پوچھا یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں یہ دکھا رہے ہیں دھرتی کا ریڈیس اور جو لیٹیٹیوٹ کی ہم ماپ کر رہے ہیں وہ اس لائن کا اس ریڈیس کے ساتھ جو اینگل بن رہا ہے کونڈ بن رہا ہے وہی اس کا ناپ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی حال بتایا تھا کہ یہ 23.5 ڈگری ہے تو اس کا عرث یہ ہوا کہ یہ لائن اس کے ساتھ 23.5 کا اینگل بناتی ہے اب جیسے کہ مان لیجے میں اس کی بات کروں نورت پول یا اتری درو کی یہ لائن ریڈیس کے ساتھ بنا رہا ہے یہ 90 ڈگری 90 ڈگری تو اس کا لائٹیٹیوٹ ہوا 90 ڈگری اگر میں اسی لائن کا ریڈیس کے ساتھ دیکھئے یہ ریڈیس خود دی اسی لائن کا میں ریڈیس کے ساتھ اگر اینگل دیکھوں کون دیکھوں تو یہ بنتا ہے 0 ڈگری اس لیے اس کا لائٹیٹیوٹ ہوگا 0 ڈگری یا 0 ڈگری میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کے دھرتی میں آدھا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے جو آدھا ڈھکا ہوا دیکھ رہا ہے دیکھئے یہاں پر چونکہ یہ جو ہم دیکھ پا رہا ہیں یہ ایک ٹو ڈائمینشنل یا دوی ویمی چتر ہے یہاں پر ہمیں دیکھ رہا ہے یہ ایک لائن کے روپ میں اگر ہم اس گولے کو دیکھیں گے ہم دوسرے ان موڈل سے میں آپ کو اس کو دکھانے کا پریاس کروں گا یہ آدھا چمکیلہ گولہ ہے سورج کے سامنے والا حصہ لگاتار پرکاشت ہوگا اور پیچھے والا حصہ اندھکار میں ہوگا اس کو ہم کہیں گے سرکل آف ایلومینیشن میں آپ کو دوسرے موڈل کے جریعے سے دکھاؤں گا یہاں جو آدھا آپ گولہ دیکھ پا رہا ہیں یہ بتاتا ہے کہ اس حصے میں دھردی کے اس حصے میں دن ہے ابھی اور جو دوسرا حصہ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ابھی راتری کال چل رہا ہے اب جو گھٹنا ہے ہم نے دیکھی تھی میں آپ کو سلسلے وار اس موڈل کے جریعے سے سمجھانے کا پریاس کرتا ہوں یہاں اگر ہم دیکھیں تو آدھا پرفیکٹ آدھا دیکھئے پرفیکٹ آدھا ایلومینیٹڈ ہے پرکاشت ہے اور باقی آدھا جو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ اندھکار میں ہے اس کا عرط یہ ہوا کہ پرتیک حصے میں اس پورے وشو کے پرتیک حصے میں اس عوستہ میں دن اور رات کی جو عوضی ہے وہ برابر ہے یہاں اس گھٹنا کو ہم کہتے ہیں اکمی نوکس جو ہم نے وہاں پر انوبہو کیا تھا اکمی نوکس یا وشو یہاں اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو کرنے آ رہی ہیں سورج سے آنے والی کرنے یہ کتنا کون بنا رہی ہے دوپہری کے سامنے ایٹ نون ٹائم تو یہ اگر مان لی جی ہم تھوڑا سا ایسا مانیں کہ کر کر ریکہ پر ایک وقتی کھڑا ہوا ہے یہ دیکھیں کر کر ریکہ پر ایک وقتی کھڑا ہوا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ دوپہر میں یہ جو کرنے آ رہی ہیں یہ ٹھیک اس کے سر کے اوپر نہیں ہے یہ کچھ جھکاو کا ایک کون بنا ہوا ہے یہ ریکھا اور یہ ریکھا آپ اس میں سمانانتر ہے یہ ٹرانسورسل ہے اس کو اگر میں آگے ایکسٹینڈ کروں تو یہ کون اور یہ کون دونوں برابر ہوں گے چونکہ یہ اس کا لیٹیٹوڈ ہے 23.5 ڈگری اتہا دوپہر میں سورج کی کرنے دھرتی پر 23.5 ڈگری کے کون سے آتی ہوئی پرتید ہوں گی اگر جیسے جیسے دھرتی سورج کے آسپاس چکر کاٹتی ہے جھکاو کون جو دھرتی انبھاو کرتی ہے ورچوالی اپیرنٹلی آباسی روپ میں وہ لگاتار پریورتیت ہوتا ہے یہاں میں آپ کو جو دکھانے والا ہوں میں آپ کو دکھانے والا ہوں گھٹنا یہ اب آپ پھڑا سا دھیان دیجئے گا کہ اب کیا ہو رہا ہے یہاں پر اس ویکتی کو اگر میں کھڑا دیکھوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوپہر کے سمیں سورج اس کے کس طرح کا کون بنا رہا ہوگا سورج اس پر 0 ڈگری کا کون بنا رہا ہے مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے بلکل ٹھیک کہ سورج ٹھیک سر کے اوپر ہے سورج اس ویکتی کے لگتار سر کے اوپر ہے دوپہر کے سمیں دوسرا اگر آپ انبھاب کریں گے یہ جو دکھنی گولارد ہے نورتن ہمیسپیر یہاں پر پرکاشت حصے کا جو شیطرفل آ رہا ہے یہ اتری گولارد ہے اتری جو نورتن ہمیسپیر ہے اتری گولارد یہاں پر جو الیومنیٹڈ ایریا ہے پرکاشت چھتر وہ اسی چھتر کے اندکارمائے حصے سے کافی جادہ ہے تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سمیں سمر سولسٹائز یا گریش مکالین سنکرانتی کے دوران دن کی عوضی راتری کے مقابلے جادہ ہے اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں دکھنی گولارد میں یا پھر ساوتن ہمیسپیر میں تو یہاں ہم پاتے ہیں کہ ساوتن ہمیسپیر میں جو الیومنیٹڈ حصہ ہے پرکاشت چھتر وہ کم ہے ارتھارت یہ ہوا کہ یہاں پر جو دن کی عوضی ہے وہ راتری کے مقابلے کم ہوتی ہے اب یہی چیز اگر ہم دیکھیں کہ سورج کی کرنے مکر ریکہ پر یہ میں نے مکر ریکہ پر اس ویکتی کو کھڑا کیا ہوا ایسا پرتیت ہوتا ہے یہ آرہی ہے سورج کی کرنے اور یہ ہے وہ ویکتی اب آپ دیکھیں گے کہ جو یہ جھکاو کون آرہا ہے دوپہر میں سورج کا یہ کتنا ادھک بڑھ چکا ہے یہ کون کافی زیادہ ہو گئے یہ کون ہو چکا ہے لگ بھک سیتالیس ڈگری ترچی کرنے سورج کی اس کی اوپر پڑ رہی ہے اتا یہاں پر پڑ رہا ہے ابھی شیط کالین ریتو اور وہاں جو ہم نے ابھی انبہب کیا تھا کرک ریکہ پر وہاں ہو رہا ہے گریش مکالین ریتو اور یہاں اگر آپ دیکھیں یہ ہمارا آرکٹک چھہتر ہے یہ آرکٹک چھہتر پوری طرح سے پرکاشت ہے اور نیچے اگر ہم دیکھنے کی پریاس کریں تو جو انٹارٹک کا چھہتر ہے وہ پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہے اس سے یہ سپسٹ ہوتا ہے کہ پورا آرکٹک چھہتر میں اس کا جو لیٹیٹیوڈ یا لیٹیٹیوڈ ہوگا وہ سکسٹی سکس پوائنٹ فائیو ڈگری کے لگ بھگ ہے یہاں پر آپ کو لگاتار دھوپ کا انبہب ہوگا دھوپ یہاں لگاتار رہے گی لگ بھگ چھے مہاں تک اور یہ جو آپ کا دکشنی گولارت میں انٹارٹکا کا شہتر ہے یہاں پر لگاتار راتری رہے گی چھے مہاں تک جب کر کر رہا کے شہتر میں ہم اگر انبہب کرنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں کہ شیط کال کا اوسر کیسا ہوگا یہاں اب ہم دیکھ پا رہا ہے کہ اگر میں اس وقتی کو یہاں پر کھڑا کروں یہ ہماری کر کر رہا ہے کر کر رہا کہ پورا میں نے اس وقتی کو کھڑا کیا تو یہاں ہم دیکھ پا رہا ہے کہ سوری کی کرنے اب اس کے ساتھ کافی ترچی آ رہی ہے اور یہ کون وہی ہے لگ بھگ سہتالیس دگری اس لیے یہ شہتر میں اب شیط کال کا انبہب ہوگا اتری گولارد میں پرکاشت شہتر کم ہو گیا اردھارت دن کی عوضی بہت کم ہو گئی راتری کے مقابلے اور یہی چیز اگر ہم دکشنی دروب میں دیکھیں تو جو پرکاشت شہتر ہے وہ اندکار والے شہتر سے زیادہ ہو گئی اردھارت اردھارت یہاں پر دن کا شہتر دن کا شہت پر بڑھ گیا ہے دن کا عوضی راتری کے مقابلے بلکل بڑھ گئی اور اسی وقتی کو اگر ہم یہاں پر لے کر کے آئیں مکر رکھا کے اوپر تو یہاں ہم کیا نبھا کر پا رہے ہیں سیدھی روش ہے بلکل ٹھیک دوپہر کے سمیں سور کی کرنے ٹھیک اس کے سر پر ہے ٹھیک اس کے سر پر ہے